نریندر موڈی پردان منتری نریندر موڈی اپنے پورے چلوے کے ساتھ اور آس پاس کی بھیڑ دیکھ لیجئے دیکھ لیے کس طریقے سے موڈی موڈی کے نارے لگ رہے ہیں دیوگر کی درتے پر آج بارہ جولائی کا وہ دن ہے جس دن پردان منتری نریندر موڈی نے یہاں پر ریلی کی ہے اور میں ہوں راج اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور جس پل کا انتظار تھا اگر دور دیکھیں تو ایروپلین جو ہے آپ کو لینڈ کرتا دکھائی دے گا جی یہاں بھارت کے پردان منتری سری نریندر موڈی یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے لینڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اس طریقے سے لائف فوٹیز دکھا رہے ہیں بالکل ایئرپورٹ کے بغل سے کس طریقے سے ایروپلین یہاں پر لینڈ ہو رہا ہے موڈی جی کا جو پرائیویٹ جیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے لینڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے پورا دیوگھر مستعد پورا دیوگھر چاک چوبند تھوڑی دیر میں ابھی آپ دیکھیں گے پردان منتری موڈی کو یہاں پر لینڈ کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے بعد آپ اس کافیلے کو دیوگھر سے گجرتے ہوئے بھی ہم دکھائیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے اس سمیں جی آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ویمان ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ بھارت کے سب سے مہتپن انسان میں سے ایک پردان منتری موڈی کا ہے دیکھ سکتے ہیں جو بھیڑ ہے اسی میں سے ایک آپ کی پردان منتری اس سمیں اتر کر رہے ہیں ہوای اڈے کے اندر ایک کنٹرول روم تک جاتے ہوئے کافی سناٹے کے ساتھ کافی شانتی کے ساتھ بھینا کسی اہو ہنگامے کے یہ کام کیا گیا ہے یہاں پر پورے پروٹوکول کو دھیان رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آنکھوں کے سامنے دیوگھر ایئرپورٹ کا جائے جائے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اپنے واہان میں بیٹھ کر اپنے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے ان کا واہان ہوای اڈے تک پہنچتا دکھائی دے رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس سمیں دیوگھر ایئرپورٹ کے دوار پر ہم موجود ہیں اور اگر بھیڑ کو ایک بار دیکھ لیجے اپنے چہیتے نیتا کو دیکھنے کے لیے جو بھیڑ یہاں پر لگی ہے اس کو دیکھ لیجے تھوڑی دیر میں یہاں پر کافیلہ بھی گجرے گا اور بتا دیں کافی تیجی سے یہ کافیلہ گجرتا ہے بلکل کسی کے انتظار میں کہیں رکھتا دکھائی نہیں دیتا اور یہاں پر بھیڑ جو ہے یہاں وینندن کے لیے پوری طرق سے تیار بارش بھی ہو رہی ہے لیکن بارش کہیں سے بھی ان کے اتصال میں کمی کرتی نہیں دکھائی دے رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ لمبے انتظار کے بعد یہاں پر لگ رہا ہے کہ پردان منتری کا آگمن ہو گیا ہے اور لوگوں کو دیکھ لیجے جس جوز میں ہے جس طریقے سے اچارن چل رہا ہے نمو نمو اور موڈی موڈی کے جو نعرے سے پورا علاقہ جو ہے وہ گوج رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہے موڈی کا جلوہ یہ ہے نریندر موڈی کا جلوہ یہ ہے نریندر موڈی کی طاقت اس سمیں آپ کے آنکھوں کے سامنے گاڑی کا کافلہ دھیرے دھیرے کر کے ایک لمبے انتظار کے بعد اب آنکھوں کے سامنے ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ پر سامنے پولیس کا جو یہاں پل ہے یہاں پرساشن کا جو پل ہے وہ لگاتار لگا ہوا ہے جیمر آپ کو وہاں دکھ رہا ہوگا تاکہ کسی ترقی کے کوئی سگنل جو ہے وہ نہ جا سکے اور یہاں پر گاڑیوں کو دیکھ لیجئے لیڈ ون کے نام سے یہ گاڑی ہے اس کے پیچھے چمچماتی بھی گاڑی آئے ایک کے بعد ایک آپ کے آنکھوں کے سامنے یہاں پر دیکھ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کمانڈو جو سپیشل کمانڈو ہے وہ اس سے میں نیچے اتر چکے ہیں اور پورے علاقے کا مہینہ پورے علاقے کا دیکھ سکتے ہیں یہ وہ فوج ہے یہ وہ کمانڈوز ہیں جن کا کام نریندر موڈی کی سرکشہ کرنا ہے جن کا کام نریندر موڈی کے پورے جیون پر دیان دینا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے کافیلہ کس طریقے سے جا رہا ہے نریندر موڈی عویوازن کرتے ہو آپ کو دکھائی دے رہے کس طریقے سے یہاں پر اتنی دیر کے انتظار کے بعد آج دیوگر میں لائیو آپ کے آنکھوں کے سامنے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ائرپورٹ کا اتنی کیا یہاں پر یہ افسر جو ہے یہاں کی دیوگر واسیوں کو ملا ہے ساتھ ہی ایمز کا اتنی کرنے آ رہے ہیں ابھی اس کافیلہ جو ہے بڑھتے بڑھتے دیرے دیرے آگے کی طرف جائے گا وہ جا کے بابا نگری میں جائے گا وہاں پر وہ پوجہ کریں گے اس کے بعد ہسپیٹل جائے گا ایمز ہسپیٹل کا اتنی کرنے کے بعد قریب سولہ ہجار کروڑ کی اجنا ہوگا اتنی کرنے ہوگا اس کے بعد نریندر موڈی واپس اپنے ٹھیک آنے پر جائیں گے کہ لائیو ہم دکھا رہے ہیں دیوگر سے خبر اور لوگوں کی بھیڑ لوگوں کی بھیڑ دیکھیں لوگوں کو اتنی کریں اس خبر کو یہ پر سمابت کرتے ہیں موڈی جی کا آگمن دیوگر میں ہو چکا ہے دیرے دیرے کافیلہ بابا نگری کی طرف ایمز کی طرف جائے گا تب ہم وہاں سے بھی خبر دکھائیں یا تب تک یہ لئے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس نیوز اچھا آسان اگر دیکھا ہو آئی ایس کا سپنا تو پریاس ہے دابیسٹ جوائن دابیسٹ یو پیسی کوچنگ سینٹر دابیسٹ